اللہ نے سب حلق راضی ہے میں قربان دوں اللہ ہر چیز کو جانتا کہ رسول کریم علیہ السلام حاج کو جا رہے تھے جہاں مزدلفہ میں احرام باندھنا تھا مجینہ سے باہر وہاں حضرت سزیق اکبر رضیوں کی بیڑی تھی حضرت اسما ان کو بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ پیدا ہو گیا تو انہوں نے حضور کو پیغام بیدا کہ میں کیسے احرام باندھو فرمایا کوئی پروانی نواز نہیں پڑھنی قرآن نہیں پڑھنا وہ بھی مسئلہ حال ہو گیا بچہ اسی وقت محمد پیدا ہوا اور جب سرف پہنچے مکان وہاں خیمے میں گئے تو دیکھا امر مومی رو رہی حضرت احرام باندھو فرمایا شاہ کیا ہوا انہیں کہا اللہ کے سور مجھے تو دینا آگئے میں تو پاک ہوگی فرمایا یہ ہوا کی بیٹیوں کی قسمت میں لکھا ہے عورتوں کے لئے فطری بات ہے رونے کی کیا بات چلو جا کر مکان پر ٹھہری رو احرام اسی طرح رہے لبیق کہتی رہو پابندیوں کا خیار رکھو مسجد میں اس لکھ جاؤ گی جب پاک ہوگی جب تم پاک ہوگی نہا کر پھر جا کر عمرہ کر رہی باقی خیال جو نا خوشبوری لگونی چہرہ وہ سب خیار رہے مگر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حج کو جانے کا وقت آگیا آف تاریخ عمر مومن پاکی نہ ہوئی تو آپ نے اچھا عمرہ رہنے دو غسل کر کے لبیق کھا رو حج کا چلو حج تو باہر میدانوں میں ہوتا ہے مسجد کا تعلق نہیں اس لئے فرمایا ٹھیک ہے لبیق کیا کرو جب پاک ہوگئی تو تواف کیا اور پھر انہیں کہا اللہ کے سب میری سوکنیں جو دوسری بیڑیاں آپ کی ہو تو عمرہ بھی ہے ان کا حج بھی میرا تو صرف حج ہی ہوا تو آپ نے بھرمایا بھائی کو رہ جاؤ عبدالرمان کو تنین سے جا کر اعرام بھانگ کر آ کر وہ عمرہ جو رہ گیا نا اس کی قضاء کر لو اس لئے یہ جو لوگ بھاگ جو نا تنین کو بات آگئی یہ بھی بالکل ڈھوٹے ہیں یہ عمرہ تلحائض ہے حیض باری عورت کا عمرہ دوسرے کسی کا نہیں ہے عبدالرمان ساتھ گیا تھا اس نے نہیں کیا ایک لافر اتنے ہزار سابی سے اس نے نہیں کیا پیغمبرِ خدا نے قدی کیا وہ عمرہ رہ گیا تھا جیسے کسی کی سنتے رہ جائیں تو بعد میں پڑے اممہ کا رہ گیا تھا اس طرح عورت کو ہو جائے اور حج تک نہ کر سکے واقعی ٹھیک ہے وہاں سے جا کر ارام باندھر اپنا حج تو عمرہ قضاء کریں باقی رو کیوں کریں حضرت ابن عباد علیہ فرماتے ہیں یہ رو کیوں تو تنہین جاتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ انہیں سواب ملے گا یہ عذاب ہوگا کتنا وقت ضائع کی مسجد حرام میں تواف کرتے عباد کرتے کیا لینے گئے وہاں آپ کے لئے عمرہ صحیح صرف یہ کی ہے کہ آپ جاتے وقت کریں یا اللہ مدینہ مناہوہاں لے جائے وہاں سے لوٹیں پھر ٹھیک ہے شہر سے باہر سے کوئی آدمی آرہا سچ مد عمرہ اس کا یہ اٹھ کر باہر جانا رہا نا یہ ڈرامہ ہے بلکل دین میں اس کا کوئی وجود نہیں میں نے حقیقت آپ سے عرض کر دی کوئی بھائی بین یہ چھوٹے بڑے عمرے نہ کرتا یہ سنت نہیں ہے بیدت ہے باقی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے مجھے بھی دے کہ ہم ہر معاملہ میں وہ کام کریں جو سید عالم فخر بنی حضر محمد الرسول اللہ نے کیا جو آپ نے نہیں کیا ہم نہیں چاہتے نہ وہ نموت چاہتے ہیں نہ عمرہ چاہتے ہیں ہمیں تو حضور کا نقشہ قدم جائیے